ہی تھا کہ ہم دین کو وہاں پہ پھلائیں گے اور اس میں جو ان کی وائف تھی سارا سارا علیہ السلام ان کی ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی تو ان کو ایک کنیز تھی ان کے پاس جو بعد میں انہوں نے ان کو جو ہے وہ شادی نگاہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کنونس کیا اور حضرت حاج راج تھی وہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسمائیل علیہ السلام جو پیدا ہوئے پھر یہ ان کی اولاد سے تھے تو حضرت اسمائیل علیہ السلام کے ٹائم پر پھر ہمیں ساری چیزوں کا قائل میں کہ ہم جانتے ہیں کہ جب شام اس وقت شام میں تھے تو یہ میرے خیال میں شام اس وقت کی جو جورسٹکشن ہے وہ یہ بیت المقصد مقتص والا ایریا جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہوگا شام کی جورسٹکشن میں کیونکہ میں اس ریسرچ پر نہیں جا سکا تو وہی جگہ ہے جہاں میں تھ المقتصد میں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باقی وقت گزر ہے تو وہ شام کی جورسٹکشن آتی ہوگی تو وہاں سے پھر جو ہے وہ ان کا ایک جو حکم آیا اللہ پاک کا وہ بھی آپ ساروں کو علم ہے میں اس پر بھی زیادہ ریٹیل پر نہیں جاؤں گا کہ وہ وہاں سے پھر حضرت اسمائیل علیہ السلام کو مکہ کی اس جگہ پر چھوڑا ہے صفحہ مروہ کے بلکل بیچ میں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنا اگر زیادہ تر ہم لوگوں نے حج کیا ہوا ہے تو اگر اس واقعے کو ہم اس سے پڑھیں ڈیٹیل جائیں پھر قرآن کی آیات کو اس کے ساتھ ریفرنس سے دیکھیں تو بڑا ہی لطفات ہے آپ کو اور آپ کی ایک بڑی اچھی فیلنگز ہوتی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جگہ جس جہاں پر حضرت حاجرہ اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اس جگہ چھوڑ آئے وہ آج جگہ وہ ہے جہاں پر زمزم کا ہوا تھا جو آج کورڈ ہے وہ ہمارے سامنے اب نہیں ہے لیکن وہ آپ اس زمزم والی جگہ کی اوپر انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بالکل شیرخور بچہ ہو اور اپنی وائف کو وہاں چھوڑ دیں اور انہوں نے تین دفعہ پوچھا ان سے کہ آپ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو انہوں نے تیسری دفعہ جواب دیا کہ اللہ کے سہارے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ نبیوں کی اولاد اور نبیوں کی بیویں ان کے بھی اللہ پاک نے سٹیٹس کتنے ہائی رکھیں کہ پھر انہوں نے بھی جب کہا کہ تم جب اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہے تو ہم مطمئن ہیں پھر ہمارا معاملہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر وہ سب دیکھ لے گا ہمارا تو آج ہم ویجیلائز کریں کہ اگر ایک عورت کو اور ایک چیر خوار بچے کو ہمارا تو ہیٹنگ سسٹم بند ہو جائے تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں پرشان ہو جاتے ہیں ہمارے تو ذرا سا نورتھ میں جا کے کھڑے ہو جائیں گاڑی پنچر ہو جائے اور سڑک سے نکل کے کھڑا ہونا پڑے تو ہم گلاوز اور پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں اور ساتھ میں کرین بیری اور فلان ہمیں بتایا گیا یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے جی ورنہ تو آپ فارے ہو جائیں گے تو یہ بہت ہیس لیول ہے تقوی کا اس کو شاید ہم بہت ہی بہت ہی کہتا ہوں کہ اگر آپ ڈیپلی اگر ویجیلائز کریں تو شاید ہم کسی حد تک اس کی بہت 1% 2% تک پہنچ سکیں لیکن بہرحال یہ بہت ہی سوچنے والا میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کچھ تو لیول ہمیں انکریز کرے گا اگر ہم اس کو ویجیلائز کریں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ صفہ اور مروہ دونوں پہاڑیوں پہ ان کے ساتھ چکر ہوئے اور پھر آج ملاللہ پاک کو وہ اداء اتنی اچھی لگی ان کی اور آج ہم سب بھج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں ہم صفہ اور مروہ کے ساتھ چکر لگاتے ہیں اور جب وہ صفہ سے مروہ کی طرف جا رہی ہیں تو اسی بک میں بھی مینشن ہے وہ حدیث کے حوالے سے بھی ہے کہ صفہ کی طرف جب وہ جاتی ہیں تو انہیں حضرت اسماعیل اسلام نظر نہیں آتے ہیں جس جگہ وہ سینٹر میں پڑھیں تو وہ اس جگہ تیز بھاگتے ہیں تو آج جترے مرد حاجی ہیں عمرے والے ہیں وہ سارے اس جگہ سے تیز بھاگتے ہیں اور اس کی یہ ریزن ہے اور اس کے بعد پھر وہ جب وہ صفہ پہ مروہ پہ چلی جاتی ہیں تو وہ ان کو نظر آنے لگتے ہیں تو پھر وہ وہاں سے پانی کی تلاش کرتی ہیں اور بعد میں جو ہے وہ ایک لباک کے حکم سے ایک فرشتہ جو ہے وہ اپنے پاؤں سے اس جگہ پہ یہ چشمہ جو زمزم کا ہے وہ نکال دیتے ہیں اور اس کے ان کا یہ کہنا ہے زمزم اور زمزم کا مطلب ہے ٹھہرنا رک جانا تو اگر وہ اس وقت ایک حدیث ہے نمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر حضرت حاجرہ جو ہے وہ زمزم نہ کہتی تو یہ بہنے والا چشمہ ہوتا وہ وہاں رکا اس لیے کہ وہ انہیں زمزم آب زمزم اس کو زمزم کہا اور ہم آب زمزم کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس ایک جگہ کے اوپر اللہ فاق نے جہاں گھر کا حکم دیا اور جہاں ہم آج تواف کرتے ہیں خانہ کعبہ ہمارا وہاں پہ ہے اس جگہ کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ دو لوگ آئے اور حضرت برحیم علیہ السلام وہاں سیٹل نہیں ہوئے وہ آنا جانا کرتے تھے اور صرف یہ دو لوگ وہاں تھے پھر عرب کبائلز کے باقی لوگ وہاں پانی دیکھ کے آنے لگے پھر آہستہ آہستہ اس جگہ کے جو ہے وہ آباد ہو گئے اور پھر حضرت اسمائل علیہ السلام نے عربی سیکھ لی وہ وہاں پر فولی ٹرینڈ ہو گئے عرب کلچر سے واقف ہو گئے پھر ان کی شادی ہیں وہاں عرب کلچر میں ہونی لگی اور تابیداری کا لیول بھی آپ دیکھیں گے جو حضرت اسمائل علیہ السلام جو ہیں وہ ایک دفعہ زبراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور وہ اس کے ان کے گھر داخل ہونے سے پہلے ناک کرتے ہیں تو وہ گھر پہ نہیں ہوتے تو ان کی وائف جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں تو یہ بڑا مستند واقعہ ہے تو انہوں نے پھر اس پہ ناک کر کے جب پوچھا تو وائف نے جواب دیا وہ نہیں ہیں وہ تو روزی کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں تو عزیر بریمیس صاحب نے پوچھا تمہارے حالات کیسے ہیں یہ وہ تو انہوں نے بڑی کمپلینٹس کی کہ جی ہمیں کھانا پورا نہیں ہے غللہ نہیں ہوتا اور گوش نہیں ہے کھانے کی یہ چیزیں نہیں ہیں وہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ جاتے بھی انہیں کہنے رہے گئے کہ میرے بیٹے کو کہنا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ جو ہے وہ تبدیل کر لیں اور جب وہ آتے ہیں تو وہ ان کو ایک عجیب سی انصیت ایک فیلنگز نظر آتی ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کون آیا تھا تو بتاتے ہیں آپ کے ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے اس طرح سے پوچھا تھا اور پھر میں نے ان کو یہ جواب دیا پھر آگے سے وہ یہ کہہ گئے کہ اپنی چوکھٹ تبدیل کر لینا تو پھر انہوں نے اپنی وائف کو ڈیورس کر دیا کہ یہ نبی کا حکم تھا کہ وہ ایک 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 ایسے اور نبی کی وائف ہونے کے قابل نہیں ہے جن کا لیول نہیں ہے کسی تقویے کا کسی صبر کا کسی کنات کا تو اسی طریقے سے جب دوبارہ وہ کبھی واپس آتے ہیں تو اس میں بھی بھی یہ موسیقی